موسیقی 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 پھر باہر نہ گرے اس کو رکھتے ہیں اس کی اوپر اور اندر دیکھتے ہیں زفا ٹھیک ایسا اب کیا کریں اب نیچے چلتے ہیں پھر آپ کو وہاں پہ اوفیس چلتے ہیں اوفیس جانے کے بعد وہاں پہ بھی چلیں گے وہاں پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کھڑا کیسے اتھار ہوا ہے چلتے ہیں اوفیس وہ دیکھیں دیکھیں کہ اوتر بیٹھے ہیں بائیک پہ چلتے ہیں اب یہ بجا ہے گا بیڑو ادھر سائیڈ پہ گھا جاتے ہیں بائیک یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹرکیز ہیں اور وہ وائٹ باف کا پیر بس اوفیس میں صرف اتھار ہی ہے باقی مرگیاں لے گئے ہیں دف کیا گھتے ہیں فارم پہ فارم پہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے لگے گا دیکھیں میری طرف آ رہا ہے یہ ان کا پندرہ ہے یہ صفائی کرنے والی ہے یہ بس ایک دفعہ در دیکھ لکھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گندہ ہے یہ بورا ڈالا ہوگا نیچے ادھر بھی دیکھ لاتے ہیں ٹھیک ہے اب آفیس چلتے ہیں اور فارم پہ چلتے ہیں پودل جا کے تو پھر آپ کو دکھا آپ لوگوں کو آج رہا ہی دکھا ہے تو یہ مارا گھر ہے سامنے تو وہ گیٹ ہے اس سائیڈے وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ مین گیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ رہا ہے وہ آگے روڑ سے اس سائیڈ پہتے ہیں تو اب چلتے ہیں فارم پہ یہ اس سائیڈ کو جاتا ہے انٹر ہو گئے فارم پہ تو یہ ہمارے خدے ہیں یہ ہم پہ کھڑی گھر کے بائک یہ ہے کھڑا کمپلیٹ ہو گیا یہ بھی اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ چاہت سلیبوں کی ڈالی ہوئی ہے یہ یہ ڈوگیوں کے لئے ہے اور یہ ہے مرگیوں کے لئے یہ دیکھتے ہیں ساری مرگی یہ چھے مرگی مرگے تھے چھے جو آپ کو میں نے بکھائیتے ہیں اور یہ ایک مرگی تھی یہ ٹائٹ بوٹ ہے یہاں پہ بورا بھی ڈال دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے دانا بھی ڈال دیا ہے دیکھتے ہیں یہ اور یہ یہ تین مرگی ہیں تین اور تھے مرگی وہ آج دیبہ ہی ہیں اور یہ والی مرگی یہ مرگی اور وہ سیل مرگی یہ میرے چاہچوں نے مجھے گفت دیا ہے اور یہ جو کی مرگی یہ ان کے ساتھ تھی یہ مہرے پاس یہ جا ایسی بریڈ آگی ہے یہ ایسی بریڈ ہے گوائیڈ باف کا مرپس میل تھا اور سیل مرگی تھی اور دونوں کو دونوں کا پیر لگا ہوا تھا تو پھر یہ ہی ریزارٹ نکلا ہے ان کا آگے بھی ایک گوہ دیکھ لیتے ہیں دکس کو اور دانیا کو اس کو اچھی طرح گھنے لگاتے ہیں بہت ٹائٹ ہے لگتی بائیک بھی آگے لے جاتے ہیں بائیک کی چابی کی درہ یہ گائے چھوڑ کھول دیا انہوں کا دون نکال دیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آگے پپیز دیکھیں چھوٹے چھوٹے کافی بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو بتایا کہ شام ہونے والی ہے تو ہم نے اندر جانے اس وجہ سے یہ اپنے کنگرے کے پاس آگئے ہیں کپنے کی حوٹے ہیں وائٹ کلا رہ گئے دوسرا کے لئے ہیں میں پوچھتا ہوں چاچو سے کنگرے ہیں یہ دیکھیں بکتے دیکھیں گائیں نکال دیا بہد وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہلے بائیک مولے ہیں ایک تو یہ ڈاکس بہت شور کرتی ہیں ان کے پاس جیسے ہی جائے انہوں نے شور کرنے لگ بڑنا ہوتا تو اس وجہ سے میں زیادہ ان کے پاس نہیں جاتا نہیں تو یہ بہت شور نہیں جاتا اس سائیڈ پر آگئے ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر چھوٹے بچی ہیں یہ باری باری کر کے نکالیں گے اور ان کی ماں کے پاس لے کے جا کے اس کو تو دودھ پلائیں گے ساتھ نکالیں گے اب جاچو کہہ رہے ہیں کہ گائے کا دودھ نکال لو میں نے کہا چلے نکالتے ہیں کافی دنوں کے بعد نکالنے لگا ہوں یہ گائے جس کا دودھ نکالنے لگا ہوں مجھے اس گائے کا دودھ نکالنے میں مطابعتا ہے یہ بھلیا پانی درکھا یہ کیا ہے میں نے تھوڑا سا نکالیا بھول یہ دیکھیں یہ جلدی ہے اس لئے ہم نے جانا پڑے گا اب چلتے ہیں گائے پر آگئے ہوں چھت پہ تو کبوتروں کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں باہر کھڑے ہیں تو ہم پیچھلی سائیڈ سے جاتے ہیں تاکہ وہ نہ جائیں بس اللہ گرہ نہ آئے بڑے ان کو بند کر جاتے ہیں وہ دیکھیں سورج گروہ ہو رہا ہے سفائی بھی کرنے والی بھی چھت کی مرگیاں بھی چلے گی اب کوئی بھی کبوتر تو ہی طرح گھن ڈالتے ہی نہیں ہیں مرگیاں ہی تھیں جب پوری چھت پہ گھومتے رہتی تھی اور گھن ڈالتی تھی چلو اندر بچوں اندر اندر چلو چلو شکر ہے چھت بھی بیٹھے وہ اندر ایک فیمل بیٹھی ہے ریسر کی تو اس کو بھی اندر کرتے ہیں ان سب کا میں سوچ رہا ہوں کہ نام رکھتے ہیں آپ کومنٹ بوکس میں مطاہئے گا کہ کیا نام رکھے اس کا بھی ان سب کا جو نام آپ جس نام کی ووٹنگ زیادہ ہوگی وہ رکھیں گے اور جس کبوتر کو جو ان سے نام کی ووٹنگ زیادہ ہوگی اس کو وہ رکھیں گے اس کا نام وہ رکھیں گے یہ ان کا حالت ہے اندر سے اس کو باہر رکھ لیتے ہیں وہ دیکھیں سامنے جا کے پیٹھے ہیں تو جب سورج گروپ ہو جائے گا تابہ انہوں نے خود ہی اندر چلے جانے تو تابہ آکے ہم ان کو بند کر دیں گے چلتے ہیں چلتے ہیں نیچے اندھیرہ کافی ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ سورج بھی گروپ ہو گیا ہے اب کبوتروں کو بند کرتے ہیں پیچھے والی سایسے جا دیں گے گروپ ہو چکا ہے دیکھیں کہ لوگ کتنا پلیوشن کھلاتے ہیں ہوا میں اتنا پلیوشن ہے دن واہ دیکھیں سیکٹری وقتا نہیں کیا ہے وہاں پہ اتنا پولیوشن ہے وہاں پہ آئیں کبوتر بند کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اوڑا ہے ہنے کبوتر سارے باہر ہیں پتا نہیں کیوں نہیں اندر چاہ رہے میرے خیال سے دروازہ بند ہے دروازہ بھی کھول ہے پھر بھی پتا نہیں کیوں نہیں کبوتر اندر چھالیں بنے اس سائی تھا اب ان کو بند کرتے ہیں چلو چلو بچے اندر چلو کبوتر بھی اندر آگئے ہیں کبوتر پورے ہیں اب ان کو بند کرتے ہیں لائٹ چلتے رہے گی کیونکہ لائٹ سے ہیٹ پڑھنا پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے اندر ٹمپریچر اندر میں نورمیل ہے رہتا ہے ان کو سردی نہیں لگتی اب دروازہ بند کر کر دیتے ہیں اس تک گوھر سیٹ پہ رکھتے ہیں اور ترپال بھی نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے ترپال کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر سے ہواہ ہو گیا یہاں ہواہ نہیں گل سکتی تو اس وجہ سے اندر ہیٹی رہے گی کیونکہ سردیوں میں پھر اگر تلپال نہ لگائی ہو تو جاندر بیمار بھی ہو سکتے ہیں اندر ہوتا ہے ان کو بھی بند کر دیے اب توتوں کو بھی ملک کر دیے سباند وہ تو بندی ہوتے ہیں گھ جاتے ہوتے ہیں اپنی فیش کو اور توتوں کو بھی دیتے ہیں بجیس کو دو پیر لے کے آئے توتوں کے وہ یہ دیکھیں ایک پیر یہ ہے یہ دیکھیں ایک پیر یہ اور ایک پیر وہ نیچے بیٹھا ہے وہ پیر اوپر ان کے ساتھ نہیں ملتا بتائیں کیوں شاید ابھی تک ان کے دوستی نہیں ہوئے ان کو لائے ہوئے دو دن ہی ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ ابھی گولے ملے نہیں ہیں میں اپنی فش کو بھی دے جاتے ہیں ٹھیک ہے فش بھی ٹھیک ہے میں نے خراب بھی ڈال دی تھی ان کا پانی چینج کرنے والا ہوئے میں صبح کر دوں گا چینج تو میرے مامو نے آج بلکہ ابھی پانچ منٹ پہلے ان کا فون آئے تھا کہ انہوں نے ایک فیلسی گھوٹر پکڑا ہے وہ آپ لینے جائیں گے تو وہ لیں اس صبح پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا آپ کے لئے سرپرائز ہے پارٹنر آگیا ہے اب اس کو لینے چلتے ہیں صبح دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کیسا ہے آج کب لوگ ہی پھر کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ